قومی اسیملی اور سینٹ کے اہم اجلاس آج ہوں گے وفا کی حکومت کی طرف سے آئینی ترویم لانے کا امکان پاکستان تاریخ انصاف نے مخالفت کا اعلان کر رکھا ہے وزیراعظم نے وفا کی قابلہ کا اجلاس آج سے پہر تین بجے طلب کیا ہے اجلاس کا اچھے نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا آج کے ایجنڈا میں وقفہ سوالات کے علاوہ دو توجہ دلاؤ نوٹس اور صدر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے کتاب کا اظہار تشکر کی تاریخ بھی اجنڈے میں شامل ہیں قومی اسیملی اجلاس کے اجنڈے میں عراقین کی جانب سے نکتہ اعتراضات بھی اٹھانے کا معاملہ اجنڈا میں شامل ہے اسی کے ساتھ حکومت کی طرف سے مجوزہ آئینی ترامیم کا بل زمنی اجنڈے کے ذریعے پیش کیا جانے کا بھی امکان ہے